جنوبی افریقہ میں نیا کرونا ویرینٹ سامنے آنے پر مارکیٹ میں کھلبلی عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت دو ماہ کی کم ترین صدا پر آ گئی وٹی آئی 68 ڈالر فی بیرل سے نیچے آ گیا برینڈ کروڈ کی قیمت بھی گر کر 72 ڈالر ہو گئی پاکستانیوں نے ملک میں قیمتیں کم ہونے کی امید لگا لی پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر سے ہلاکتوں کی تعداد 28,704 ہو گئی 24,498 ٹیسٹ کیے گئے 411 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے مصبت کیسز کی شرح 0.92 فیصد رہی مریم نواز کس حیثیت میں میڈیا اشتہارات سے مطالق حکم دیتی رہیں ہمیں فاشسٹ کہنے والے خود میڈیا کے ساتھ کیا کرتے رہے وزیراعظم کی پارٹی رہنماؤں اور ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو کہا مخصوص اینکرز اور ٹی وی چینلز کے ساتھ مل کر ملک کو نقصان پہنچایا گیا ہم پر میڈیا پابندی کا الزام لگانے والوں کا کچھا چٹھا سامنے آ گیا شباز شریف کا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو خط ڈسکا زندی الیکشن چوری میں ملوث افسران اور عملے کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ لکھا وفاقی اور صوبائی حکومت کے ذمہ داروں کو بنکاب کر کے کارروائی کی جائے بلڈرز کی نسلہ ٹاور کو بچانے کی آخری کوشش امارت کے باہر احتجاج اشارہ فیصل بلوک کرنے کی کوشش پر پولیس کا لاتھی چارج اور شیلنگ مظاہرین میں بھگدر اطراف کی سڑکوں پر ٹرافک جام رہا آباد کا تمام پروجیکٹس پر کام بند کرنے کا اعلان کوئی ایسی وینڈو کریئٹ کریں جس کے بعد کوئی ادارہ بھی بلیک میل نہ کریں ہم بسنس کومنیٹی ہیں جب بلکل کوئی وسائل نہیں ہوتے کہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے جب بھی کارروبار بند کرتے ہیں اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود سندس ایملی سے بلدیاتی ترمیمی ایک دوہزاری کیس منظور کر لیا گیا ڈی ایم سیز ختم کراچی میں ستائیس ٹاؤن بنائے جائیں گے اباسی سمیت کی ایم سی کے ہسپتال اور سکول سندھ حکومت کے حوالے اپوزیشن کا احتجاج گورنر سے ملاقات میں بل منظور نہ کرنے کی درخواست بلوچستان میں ریلیاں جلوس نکالنے دھرنا دینے پر پابندی آئید چھے مہ قید ہوگی گورنر بلوچستان ظہور آگا نے آرڈیننس جاری کر دیا ریلی نکالنے والوں کو وارنٹ کے بغیر بھی گرفتار کیا جا سکے گا لاہور ہائکوٹ کے ملتان بینچ نے تحریری فیصلے میں اہم نکتہ تیہ کر دیا جائداد بیٹیوں کو دینے کے خلاف بھتیجوں کی درخواست خارج کر دی کہا جائداد بیٹیوں کو منتقل کرنا اختیاری نہیں بلکہ ضرورت ہے جس معاشرے میں خماتین کو اپنا تحفظ خود کرنا ہو وہاں والد بہت کچھ کرتا ہے ویسٹر نیز نے پاکستان کے خلاف ونڈے ٹیم کا اعلان کر دیا پاکستان اور ویسٹر نیز کے درمیان پہلا ونڈے 18 دسمبر کو ہوگا تینوں ونڈے ماچز کراچی کے ناشرل سٹیڈیم میں کھلے جائیں گے اور تھل کے رگستان میں رفتار کا مقابلہ ریسر رونی پٹیل کی 18 سالہ بیٹی دینہ نے سٹیرنگ سنبھال لیا پاکستان کی کم عمر ترین ریسر بن گئیں کالیفائنگ راؤنڈ میں ایک گاڑی کو حادثہ بھی پیش آیا